سلام علیکم جلدی ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 بشیر و نزیر جد الحسن والحسین عبدالقاسد محامن آدھر والا اللہ صلی اللہ الرحمن 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 محسومین المزلومین المتجمین المتخبین واللعنط والاعدائن وغاس بغوقهم ومنقر فضائلهم إلى يوم القیامة اما بعد قال الله العكیم في كتاب الكریم بسم الله الرحمن الرحمن ومن يبتغی غیر الاسلام مینا فلن يقبل منه و هو فی اعقلت من الخاسرین صدق الله علیم عزیم واللعنط والا عuyام لا محسومن ما�ائم عزیم اور عزیم باواز و البلد صلوات فضائعت اللہ اللہ صلی اللہ محمد علی محمد جملہ مبینین کی حفاظت و صحت و سلامتی کے لئے بارے دیگر صلوات پڑے محمد و علی محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد علی محمد دوستداراں نحل رہے تھا وزاداراں سید الشہدہ انتظریرین مجھے تکتا شورہ علی مرآن کی سائت کے سنوے وہ سلسلہ کے سنوے جو محمد عرض ہو رہا ہے وہ دین کے حوالے سے اور آپ اسے اچھا رفتہ شاید نہیں تھے میں جس وزید تھے اس میں وزوکر کی قرار دین اور مشکلات دین اور ابھی ہم دین کے مرحلے وہی شکلات کے مرحلے میں نے دی آئے اور اس دن میں آپ کی خدمت پر ارس کیا تھا اور انسان کی زندگی کیلئے لازم اور مجھن ہوئی ہے لیکن جب انسان پانون کی بات کرتا ہے تو آسانی سے اسی بھی قانون کو تسکیل نہیں کرتا پھر وہ چاہے خود کا بنایا ہوا قانون ہو یا اللہ کا بنایا گا ہمیشہ اس میں اپنے مفاد کو تلاشتا ہے اور اپنے مفاد کے حساب سے اپنے اندرس کے حساب سے اس قانون کو یا توڑنے کی کوشش کرتا ہے یا اسے اپنے حساب سے بدل کی پیش کرتے کی کوشش کرتا ہے اور اسی زندگاں کو خدمت پر ایس کیا تھا کہ جب انسان قانون کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہے تو اس کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دین کی وجہ سے زمین پر فتنہ پتا ہے دین کی وجہ سے خوندرزی روپی میں مزید وہ سوال کرتا ہے کہ دین ایک ہو کہ انسان قصیلی کو تسلیم کرے یادیان کی کسرت کا بہانہ بنا کر پھر دین سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان اعتراضات اور سوالات میں جو بسلسل جواب پیش کیا تو حضرت انسان ہے آسانی سے ماننے والا تو ہے نہیں اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ کبھی کبھی شیطان کی اس سے توبہ کرے آسانی سے کسی بات کو نہیں مانتا لہٰذا اتنی اشکال اور اتنے سوالات کے بعد اتنے سوالات کے بعد یہ پھر اعتراض دائر کرتا ہے کہ حضور ہم قانون کو مانیں دین کو مانیں گے لیکن دین میں ایک اور پرامان ہے یہ اشکال دائر کرتا ہے یہ اوبجیکشن کرتا ہے یہ حضور ایک اور مسئلہ ہے کہاں کیا مسئلہ ہے کہاں حضور دین کی وجہ سے ہماری آزادی سلکتا ہے ہماری فیڈم ختم ہو جاتی ہے ہم کیا دین کو مانیں کہا ہے کہ دین کو مانیں آپ کا دین کہتا کیا ہے یہ نہ کرو یہاں نہ جاؤ یہ نہ بولو یہ نہ کھاؤ ایسے نہ بیٹھو ایسے رہو ہمارا دین جو کرتا ہے ہماری خواہشات جو کرتی ہے ہمیشہ دین اس کے مخالب بات کرتا ہے ہمارا بھی ذرا دن چاہتا ہے آزادی کے ساتھ ہمیں آزادی کے ساتھ زندگی گزار آزادی کے ساتھ اپنی طرز زندگی کو بنائے لیکن یہ دین ہے کہ ہر مرحلے میں ہر مقام پر ہر مورٹ پر ہمارے اوپر پاونی آئے لہٰذا جب یہ دین ہماری زندگی پر پاونی آئے کرتا ہے ہماری آزادی کو سلک کرتا ہے ہماری فریڈم بسلک کرتا ہے ہماری فریڈم کے آزادی کو رکاورت بنتا ہے اس لیے ہمیں دین اچھا نہیں اس لیے ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگتی میں نے کہا بھائی آپ امانداری سے بتائیے آپ کو مشکل پاونیوں سے ہے جو دین کی آئے لگتا پاونی سے اچھا میں نے کہا کیسے وہ کہنے لگے کہ ہمارا دین کرتا ہے کہ ہم ناجگانہ کرے آپ کا دین پاونی لگتا ہے ہمارا دین کرتا ہے کہ ہم اپنے مفاد کے لیے جس طرح چاہے جھوٹ کو سچ سچ کو جھوٹ بنائے دین پاونی لگتا ہے ہمارا دین چاہتا ہے نوجوانوں کی گا سب یہ تو عجیب بات ہمارا دین چاہتا ہے کہ کوئی پاونی نہ ہو مرد عورت ایک جیسے ہیں تو سب سے ہاتھ ملانے کی اجازت ہونی چاہیے آپ کا دین محرم اور نامحرم کا قابل لاتا ہے تو یہ بات ہمیں حضم نہیں ہوتی یہ بات ہمیں کچھ جمتی نہیں ہے آپ خمجے نہیں آپ کی مشکل دین کی آئیت کرتا باوتیوں سے نہیں ہے نوجوانوں محترم آپ کی مشکل دین کی آئیت کرتا باوتیوں سے نہیں ہے بلکہ آپ کی مجبوری باوتی ہے آپ کی مجبوری باوتی ہے آپ کو باوتی دین لگائے تو پریشانی حکومت لگائے تو پریشانی اب وہ باوتی دین لگائے تو پریشانی اور دین جتنی بھی باوتیاں لگاتا ہے دین جتنی بھی چینوں سے بنا کرتا ہے ان سب کو پیچھے حکمت ہے ان سب کو پیچھے فلسفہ ہے ان سب کو پیچھے گناہ سکتا ہے اب دین یہ کہتا ہے کہ محرم اور نامحرم کی تمیز کرو سیوڈو انٹیلیکچولز کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے عجیب قانون ہے کہ مرد اورت تو برابر ہے یہ تو بھید بھاو ہے کیا کہتے بھید بھاو ہے ہم نے کہا بھائی آپ نے اسلام کے اس قانون کو تو سنا کچھ لوگیں اوپر اوپر سے باتیں سکتے ہیں جیسے ٹی وی پر بھی کبھی کبھی ڈیبیٹ چلتی ہے اور ڈیبیٹ میں بھی ایسے ہی لوگ بیٹھتے ہیں جو اسلام کا نام خراب ہی کرنے کیلئے بلائے جاتے ہیں دین شناس لوگوں کو نہیں بلائے جاتا دین باز لوگوں کو بلائے جاتا ہے دین شناس وہ ہوتے ہیں جو دین کو جانتے اور پہچانتے ہیں اور دین کو پہچاننے کی پہچنوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں دین باز وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین سے کھیلنا جانتے ہیں جو دین سے صرف کھیلنا جانتے ہیں ابھی بیعث ہوتی ہے طلاب کا مسئلہ ہے یہ شریعت کا مسئلہ ہے اور آج اگر کسی سے شریعت کی بہت شرطیں دیکھئے بڑے لئے نوجوان ہیں آپ لفظ شریعہ استعمال کر کے دیکھئے آپ کو دنیا کا سب سے تھڑ کلاس انسان سمجھا جائے گا ایسا ہی ہے آپ لفظ شریعہ استعمال کر کے دیکھئے آپ کو دنیا کا سب سے تھڑ کلاس انسان کہا جائے گا اور کیوں نہ ہو اور ٹی وی میں تو یہی کہا جاتا ہے شریعہ بہت خطرنا چیز ہے اس لیے کہ ان کے یہاں اگر چور چوری کرتا ہے تو اتنی سخت سزائے ہیں تو اس کے ہاتھ کار دیے جاتے ہیں توجہ ہے توجہ سنوے نا چور چوری کرے تو ان کے یہاں یہ حکم ہے کہ اس کے ہاتھ کار دیے جائیں اتنے انیومن قانون ہیں آجی شریعت کو کون مانے گا توجہ ہے اس دینباس کی جگہ کوئی دین شناس ہوتا تو جواب دیتا توجہ سنوے اتنے ہوتا ہے اس دینباس کی جگہ کوئی دین شناس ہوتا تو جواب دیتا ارے تم نے یہ تو کہا کہ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کٹنا ہے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ کٹنے سے پہلے بیس شرائق بھی موجود ہیں کیا سنوے سلوات پڑے محمد والے میں یہ نہیں کہا کہ بھئی ہاتھ کٹنے سے پہلے بیس شرائق بھی تو موجود ہیں ایسا نہیں ہے انداز ہوتا کٹ دیا جائے یہ دیکھا جاتا ہے کہ چوری کرنے والا بھوٹا تو نہیں ہے یہ دیکھا جائے گا کہ چوری کرنے والے نے کسی مجبوری میں تو نہیں کیا ہے کسی کے کہنے میں زورت بردستی میں کسی کی مجبوری میں تو نہیں کیا ہے یہ دیکھا جائے گا جو مال چوری ہوا ہے وہ کہاں رکھا تھا وہ محفوظ رکھا تھا یا سریعام رکھا تھا جب بیس شرائط مکمل ہوگی تب اس پر حد جاری ہوگی جو اوپر سے سرزری بات کہہ کر شریعت کو بدنام کرنا آسان ہے لیکن دین کی جب گہرائیوں کو سمجھیں گے پھر سمجھ میں آئے گا کہ دین کے ہر احکام کے اندر ایک فنزمہ موجود ہے سنوات پڑھے محمد واد دینباز صرف یہ کہہ کر رکھ جاتے ہیں عجیب کہ یہاں یہ نامحرم محرم سمجھ میں نہیں آتا ہے ہاتھ نہیں ملا سکتے بات نہیں کر سکتے ہیں یہ تو انسانی حقوق کی پامانی ہے تحتیل سے دیکھا جاتا ہے میں نے سوال کیا ایمانداری سے بتائیے آپ اس دنیا کے اندر اس دنیا کے اندر کیا کسی انسان میں یہ حمد ہے وہی بھی عام انسان کیا اندری جنت رکھتا ہے کہ انگلیڈ کی محرانی سے جا کر ہاتھ ملا ہے کمچھو سورے کیا ہر انسان انگلیڈ کی ملکہ سے ہاتھ ملا سکتا ہے کہوں نہیں ملا سکتا کہا کیوں اس لیے کہ موڑی پتشتی مختبر اس سے ہاتھ نہیں ملا جا سکتا ہم نے کہا اور آسان کیے لیتے ہیں آپ نے مشکل ہمارے ہندوستان میں ایسی بہت ساری بہت کماری اور بہت ساری ایسی شخصیتیں ہیں آپ یہ بتائیے کیا اسے ایسے آسانی سے ہاتھ ملا جا سکتا ہے کہا نہیں نہیں کہا کیوں اس لیے کہ وی آئی پی ہے ہاتھ نہیں ملا سکتے کہا کیوں اس لیے کہ وی آئی پی ہے اچھا تم نے اپنے سماج میں ایسا قانون بنایا کہ جس خاتون کے پاس دونت ہے اسے وی آئی پی بنا دیا اور اس کے لیے یہ عزاز عطا کیا کہ اسے ہرکس و ناقص چھو نہیں سکتا اسلام نے پیدائشی ہر بیٹی کو یہ حق دیا اسلام نے پیدائشی ہر بیٹی کو اتنا مقدس بنایا اتنا محتبر بنایا کہ ہر دس و ناقص کو اجازت ہی نہیں کہ اسے آگ اٹھا کے دیکھ سکتے دین نے سکھایا کہ عورتوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے اسلام نے سکھایا یہ تو دینبازوں کی بات ہے پھر انسان کرتا ہے یہ جب پاوتی ہے چلی پاوتی ہے کہ حقیقت کو سمجھتے پیسان سے کیا اگر انسان موجودات اس دنیا کے اندر جتنے موجودات ہیں ان تمام موجودات کی ہسکی پر ایک نگاہ دوڑا ہے اس دنیا کے تمام موجودات میں کچھ موجودات ایسے ہیں کچھ موجود ایسے ہیں کچھ کرییشنز ایسی ہیں جنہیں جمادان کہا جاتا ہے کچھ موجودات ایسی ہیں جنہیں نباتات کہا جاتا ہے کچھ موجود ایسے ہیں جنہیں حیوانات کہا جاتا ہے کچھ موجود ایسے ہیں جنہیں حضرت انسان کہا جاتا ہے جمادات نباتات ہیوانات اور انسان آن نیچے سے اوپر کی طرف آئی ہیں ان تمام کرییشنز میں سب سے افضل درجے پہ سب سے اوپر والے درجے پہ ہے انسان سب سے نچلے طبقے پہ ہے جمادات جمادات یعنی وہ چیزیں جن کے اندر جان نہیں جان چاہیے نور لیویر چیز جیسے پتھر اب پتھر ایک وجود رکھتا ہے لیکن یہ کائنار یہ ہسنی کے قانون میں سے تو بچوں سے سنیئے ہیں ایک بڑا حقیق اور فلسف ہی رکھتا ہے ہر وجود کچھ شرائط اور کچھ پابندیوں کا متقاضی ہر وجود کچھ پابندیوں کا متقاضی ہے کچھ پابندیاں لازم ہیں اس کے وجود کے لیے اور ان پابندیوں کو فالو نہ کریں تو وہ وجود وجود نہیں رہ سکتا مثلا جمادات ہیں پتھر ہیں پتھر کے لیے پتھر کی ایکزسٹنس کے لیے دو چیزیں بہت ضرور ہیں ایک خود اس کا وجود دوسرا وہ سپیس جس میں اس کا وجود ہے بلکہ تین چیزیں ضرور ہیں مکار بھی زمار بھی اور اس کا وجود بچے سپیس بھی تائم بھی اور خود اس کا وجود ان تین چیزیں ضروری ہیں اس کے وجود کے اس سے اوپر والے نرجے میں کون سا وجود ہے کا حضور کا جب نباتا یعنی پیڑ پودے اب اس سے افضل کیوں ہیں کا حضور ان کے اندر کچھ صلاحیتیں ہیں جن کی وجہ سے ان کو اس کے اوپر والا نرجہ دیا گیا ہے کہا کیا صلاحیت ہے کہا ان کے اندر زندگی دی گئی ہے توجہ سنیتا انہیں زندگی عطا کی گئی ہے انہیں زندگی عطا کی گئی ہے اب ان کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے توجہ سنیتا ان کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں سپیس کی پابندی زمان کی پابندی مکان کی پابندی وجود کی پابندی ہوا کی پابندی پانی کی پابندی سورج کی روشنی کی پابندی دوجہ سن رہے نا یعنی جیسے جیسے وجود کا مقام آگے پڑ رہا ہے پابندیوں کی فہرست آگے پڑ رہی تھے اب اس سے اوپر والے درجے پہ آئیے عزیزان محترم اس سے اوپر والے درجے پہ پہنچے تو کہا حضرت حیوان اس سے اونچا ہے اس سے افضل ہے میں نے کہا کیوں افضل ہے کہا حضور اس میں چلنے کی صلاحیت ہے اس میں چلنے کی صلاحیت ہے اس میں حیوانی صلاحیتیں بھی موجود ہیں اس میں احساسات بھی موجود ہیں اچھا کیا احساسات موجود ہیں کہا یہ دیکھتے بھی ہیں کہا یہ آواز بھی نکالتے ہیں کہا یہ حرکت بھی کرتے ہیں اور جب ان حرکتوں کے ان کے موجود کے لیے جب پابندیوں کو ناظروں اور ناظر ضروریات کو دیکھا تو زمان کی پابندی بھی موجود تھی مکان کی پابندی بھی موجود تھی وجود کی پابندی بھی موجود تھی غزہ کی پابندی بھی موجود تھی اپنے لباس کی پابندی بھی موجود تھی ہوا کی پابندی بھی موجود تھی سورج کے روشنی کی پابندی بھی موجود تھی زمین کی پابندی بھی موجود تھی بس عزیزہ نے مخترم میں نے دیکھا کہ میں نے پوچھا کہ اس سے افضل بھی کوئی ہے کہا ہے ایک ذات ایسی ہے جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے میں نے کہا کون ہے کہا وہ حضرت انسان ہے جب حضرت انسان کی مارگاہ میں آئے کہا اس کا کمال کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے کہا اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ بولتا بھی ہے یہ چلتا بھی ہے یہ سمجھتا بھی ہے یہ سمجھاتا بھی ہے یہ بلواتا بھی ہے یہ لڑتا بھی ہے یہ نڑواتا بھی ہے یہ صلاح بھی کرواتا ہے یہ جنگ بھی کرواتا ہے یہ امن بھی کرواتا ہے یہ پڑھاتا بھی ہے یہ لکھاتا بھی ہے یہ کائنات کو تسخیر بھی کرتا ہے یہ کائنات کو زیر بھی کرتا ہے جب اتنی صفات میں نے سنی جب اتنی صفات میں نے سنی پھر میں نے پوچھا اچھا اس کی پوچھ کے لیے کچھ ضرورتیں بھی ہیں کہا ضرورتیں تو ہیں یہ ضرورتیں تو ہیں اس انسان کو ان تمام ان تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ان تمام انسان کی اپلیٹیز کو سکسسفل ہونے کے لیے ایکسپلور کرنے کے لیے کچھ شرائط تو ہیں اب دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس آنکھ ہیں اب کیا ہوگا آنکھ ہو لیکن گوشنی نہ ہو توجہ ہے آنکھ ہو لیکن گوشنی نہ ہو اچھا آنکھ بھی ہو روشنی بھی ہو کیا ہو جو منظر ہی نہ ہو کیا ہو جو نظارے نہ ہو اچھا نظارے بھی ہو آنکھ بھی ہو روشنی بھی ہو اور کیا ہو کہ فاصلہ بہت دور ہو کیا ہوگا کہ فاصلہ بہت دور ہوگا کیونکہ انسان کا بہت دور دور سے دیکھتا ہے بہت دور سے دیکھتا ہے ایکسپلور سے یاد آیا کہ انسان کبھی کبھی دوسروں کو بہت حقیق سمجھتا ہے دوسروں کو حقیق سمجھتا ہے یہ سمجھتا ہے چھوٹا سمجھتا ہے تو کب انسان کو دوسرا انسان چھوٹا دکھتا ہے کب چھوٹا دکھتا ہے کہا کہ دیکھو کہ اگر دور سے دو ہی وجہ ہے چھوٹا دکھنے کی اس لی وجہ نہیں ہے کب انسان چھوٹا دکھتا ہے کہا دیکھو کہ اگر دور سے اور غرور سے دیکھو کہ اگر دور سے اور غرور سے لازم ہے کی ہر شخص تو چھوٹا ہی دکھے گا ہو جن کی نگاہوں میں فقط درہم و دینار ان کو کفن کا رنگ نہیں دام دکھے گا سلوات پڑے محمد والے محمد سلیلہ محمد والے محمد سبحان اللہ سبحان اللہ کٹنی شرائط ہیں آپ سنتے ہیں ہوا ہی نہ ہو یہ نظاریں نہ ہو یہ صدا ہی نہ ہو تو معلوم یہ ہوا کہ وجود جتنے بھی اس کائنات کے اندر جو existence ہے جو creations ہیں ان کے کمال کے درجے تک پہنچنے کے لیے توجہ سے دردہ طرف اپنے کمال کے درجے تک پہنچنے کے لیے کچھ پاوندیاں لازم ہیں اب اگر یہ کہے کہ میں اس پاوندی کو نہیں مانوں گا جماعتات کہیں کہ ہم اس پاوندی کو نہیں زمان کو مکان کے پاوندی کو نہیں ماننے گے فنا ہو جائیں گے نباتات کہیں کہ ہم زمین کی اس پاوندی کو نہیں مانیں گے نباتات ختم ہو جائیں گے نباتات کہنے لگے پیڑ پودے کہنے لگے کہ ہم سٹرائک کرنے ہیں ہرطان کرنے ہیں ہماری آزانی کو ہے ہم جو برزی چاہے کریں آج کے بعد ہم سورج کی لوشنی کا استعمال نہیں کریں سارے پیڑ پودے اچھے پیٹھ جائیں کیا وجود باقی نہیں سکتا نہیں جو ختم ہو جائیں اب تمام حیوان اگر اسی طرح سے احتجاج کرنا شروع کریں کہ ان حیوانات کا وجود ختم ہو جائیں اب اسی طرح انسان اگر ان تمام چیزوں کے لیے جو اس کے وجود کی بقا کے لیے توجہ ہے زیادہ محترم انسان اپنے وجود کی بقا کے لیے جو لازم ضرورتیں ہیں ان پاوردیوں سے اگر ہٹنا چاہے ہاتھ اٹھانا چاہے اس کا خسارہ ہے خدا کا خسارہ نہیں ہے انسان کا اپنا خسارہ ہے اپنا نقصان ہے خدا کا نقصان نہیں ہے لیکن یہ تو وجود کی بات ہے ایک جولہ جو ہے بڑا استعمال کیا جاتا ہے عام طور سے کہ انسان امیدی استعمال کیا ہے کہ انسان اشرف مقلوبات ہے یا نہیں ایک مطلبہ سوچی اور سلوات بڑھا امیدی استعمال کیا جاتا ہے امیدی استعمال کیا جاتا ہے سوچیدی استعمال کیا جاتا ہے انسان اشرف مقلوبات نہیں ہے یہ بات آدھی سچی ہے پورا سچ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اگر انسان کو تمام مقلوبات میں سے اچھا بانا جائے تو پورا ہی کہتا ہے آیتیں جو یہ کہتی ہے کہ کچھ انسان ایسے ہیں جو زمین پر میندنے والے کیلوں سے بھی پتر ہیں کچھ انسان ایسے ہیں جو زمین پر موجود پتھر اور جمادات سے بھی پتر ہیں اگر اس کو آپ قائدہ کلی اور ایک قائدہ بنا لے ایک اصول بنا لے تو میرا سوال ہے بتائیں گے کیا یزید اشرف المخلوقات ہے کیا فیرون اشرف المخلوقات ہے کیا نمنون اشرف المخلوقات ہے کیا ہجلن اشرف المخلوقات ہے نوجہ ذال محترم کیا نیتن یاہو اشرف المخلوقات ہے کیا دائشی اشرف المخلوقات ہے کیا ایس آئیس اشرف المخلوق ہے آپ کہیں گے نہیں تو اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ انسان کے اندر اشرف المخلوقات بننے کی صلاحیت موجود ہے اب وہ چاہے تو اشرفیت کا تاج اپنے سر پہ رکھ لے یا زمین پہ موجود تمام موجودات میں بھی پست ہو سلوات پڑے محمد وارد اب وہ چاہے اب آپ چاہے تو خود کو اشرف المخلوقات کی فہرست میں شامل کریں اور آپ چاہے تو اپنے آپ کو اس لسٹ سے نکال گرا دیں تو مانگو یہ بار کہ انسان کو انسان بننے کے لیے شرائط ہو انسان کے ظاہری جسم کو زندہ رکھنے کی بھی کچھ شرائط ہے اور انسان کے انسان بننے کی بھی کچھ شرائط ہے توجہ جس طرح سے انسان اپنے جسم کو باقی رکھنے کے پاوندیوں کا اگر پاوند نہ رہے تو انسان کا وجود ختم ہو سکتا ہے اسی طرح انسان کی انسانیت اور انسان کا نفس اگر انسان کی روح اگر انسانیت کے لیے لازم و منصوب پاوندیوں کیونکہ پاوند نہ رہے تو انسان انسانیت کے مقام سے جائے گا اور ان تمام پاوندیوں میں سب سے اہم پاوندی سب سے اہم قانون انسان کے وجود کو باقی رکھنے والی پاوندی نہیں توجہ سے نہیں بلکہ انسان کی انسانیت کو باقی رکھنے والی پاوندیاں زیادہ نہیں اور ایک جملہ کہنا اور بڑا عارفانہ جملہ بھی ہے اور سفیانہ جملہ بھی ہے اہلی صورت سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ اگر انسان ان پاوندیوں کا پاوند ہو جائے توجہ اجزائے انسان ان پاوندیوں کا پاوند ہو جائے جن کی وجہ سے انسان انسان بنتا ہے انسان ان پاوندیوں کا پاوند ہو جائے جن کی وجہ سے انسان انسان بنتا ہے جیسے جیسے ان پاوندیوں کا پاوند ہوتا جائے گا انسان پچھلی پاوندیوں سے آزاد ہوتا جائے گا کیا سن رہے آپ کیا سن رہے آپ جیسے جیسے انسان ان پابندیوں کا پابند ہوتا رہے گا پھر انسان ان پابندیوں سے بھاٹھتا رہتا ہے پھر انسان پانے پر چل سکتا ہے پھر انسان ایک وقت میں کئی کئی جلال نظر آ سکتا ہے پھر انسان راتوں رات زمین سے آسمانوں کا سفر کر سکتا ہے اور ایسا سفر کر سکتا ہے کہ سنجیر در ہلتی رہے گی وضو کا پانی مشک بھی نہیں ہوگا عقل حیران ہوگی اور وہ سفر کر کے پورا دورہ کر کے معاینہ کر کے واپس بھی آئے گا سوچھ رہے ہیں ایک اہم بات بہت چھڑ گئی ہے اس حوالے سے کہ پھر پابندی ہٹتی ہے جیسے جیسے انسان بلندی کی طرف جلتا ہے انسان کے اوپر سے پچھلی کچھ پابندیوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے آزاد ہوتا رہتا ہے اور وہ میں سے ایک بہت بڑی مثال میراج ہے اور کہتے ہیں کہ عجیب حضور آپ لوگی جو کہتے ہیں کہ میراج پہ گئے بے حفر میراج پہ گئے یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات ہماری ستوجہ سنیے گا اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ میراج ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر میراج پہ گئے اتنی فرصت بھی گئے اور نوٹ کر بھی آئے میں نے بھی کہاں صحیح کہہ رہے ہیں ہم نے کب کہاں پیغمبر میراج پہ گئے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں بھی کہہ رہا ہوں نہ اسلام نے کہا قرآن نے بھی نہیں کہا کہ پیغمبر میراج پہ گئے نہیں کہا قرآن نے کہیں نہیں لکھائیں کہ پیغمبر میراج پہ گئے پوری بات سنیے گا آجی بات بڑا خطرنا پرحلہ ہو جاتا ہے قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ پیغمبر میراج پہ گئے قرآن نے کبھی نہیں کہا پیغمبر میراج میں گئے آیت اٹھا کے دیکھئے آیت کیا کہہ رہی سبحان اللہ ذی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصاء منظف منظف واقیزہ وہ ذات ہے جو لے گئی جو لے گئی کیا سن رہا کیا سن رہا قرآن نے کہا گئے کہا کہ مصطفیٰ گئے قرآن کہہ رہا ہے وہ منظف وہ ذات ہے تعریف اس ذات کی جو مصطفیٰ کو لے گیا قرآن کہہ رہا ہے منظف وہ ذات ہے پاک وہ ذات ہے بلند وہ ذات ہے جو مصطفیٰ کو لے گیا سبحان اللہ اسراب عبدہی لیلم من المسجد اللہ جو رات و رات لے گیا اپنے بندے کو کہا مسجد الحراب سے مسجد اقصر پھر وہاں سے میراج اب کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے پہلے کچھ لوگ کہا کرتے تھے یہ بالکل غلط باتیں کہا اگر پہلے ممبر میراج پہ جائیں گے اہلین نے کہا تو ادھر سے جیسے ہی جائیں گے آسمان میں سراب ہو جائے گا واپس آئیں گے تو دوسرا سراب ہو جائے گا لہٰذا یہ آپ حضرت کی بات آج کرنا ہے لیکن یہ میراج پر اعتراض بہت پہلے ہوا جائے گا کہ آسمان میں سراب ہو جائے گا لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں اور جب یہ اعتراض دائر کیا گیا تو مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا ایک تم سہم کر کہا کہ بھئی یہ میراج جو تھی یہ جسمانی نہیں تھی یہ میراج روحانی تھی توجہ سنے نا کیا کہا یہ میراج جسمانی نہیں بلکہ یہ میراج روحانی تھی پیغمبر کی روح گئی تھی اب نہ آسمان کا مسئلہ نہ آسمان میں سراغ کا مسئلہ یعنی گویار میراج کو مانا تو صحیح لیکن مجبوری کے تحت مانا میں نے کہا بھائی جی مانتے ہی کیوں ہو جب زبردستی ایسی ایسی کونسی زبردستی ہے کہ تم ایسے مان رہے ہو کہ دوسرا مطمئن ہو جائے کہنے لگے قرآن میں ہے ماننا تو پڑے گا ہی قرآن میں ہے ماننا تو پڑے گا ہی ارے بھائی تو قرآن میں جو جیسا ہے اس کو ویسا مانو قرآن میں جیسا ہے اس کو ویسا مانو قرآن کیا کہا ہے قرآن نے کہا اگر یہ میراج جسمانی ہے تو جسمانی مانو روحانی ہے تو روحانی مانو اوزور کیسے پتا چلے گا دوچھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ جسمانی ہے یا روحانی اگر نے کہا آیت پڑھو آیت بتا رہی ہے کہ یہ جسمانی میراج ہے یا روحانی میراج کہا کیا کہا آیت نے آیت کہرے سبحان اللذی اثرہ بِعبد ہی بِعبد ہی بِعبد ہی لیل من المسجد الحرام من المسجد الاخصہ باق و باقیزہ منظہ موزان جو رات و رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اخصہ کی جانب اب تمام مہنے دانش کے حوالے یہ جملہ ہے اگر بندہ اگر بندہ روح کا نام ہے صرف روح کا نام ہے تو روحانی میراج ہے لیکن اگر بندہ جسم اور روح کا مرقب ہے لیکن اگر بندہ جسم اور روح کے مرقب کا نام ہے تو ماننا پڑھے گا یہ میراج اس مانی میں بس وقت مطب ہو گیا تو ہم نے مفتوں کو سمیٹھا تو پابندیا انسان کے لیے لازمی ہے مقاوانی لازم ہے اور جیسے جیسے انسان ان پابندیوں کی طرف پڑھتا جائے گا ان پابندیوں کی پاسداری کرتا جائے گا کہ جن سے انسان کا وجود جن سے انسان کی انسانیت کی بقا محفوظ رہے گی ویسے ویسے انسان بلندی کی طرف جائے گی اسی لیے انسان کے سلام نے کہا کہ جو چیزیں تمہیں حلال کہیں گئیں گے حرام کہیں گئیں گے یہ خود تمہارے لیے بہتر ہے خود تمہارے لیے اور دین کے تمام احکام کے اندر یہی فلسطہ و عیمت ہو جاتا ہے بس عزیزان میں نے ختم کیا کے ذحبت چونکہ آج ماہِ محرم کی پہلے شب جمعہ شب جمعہ دعاء کی شب ہے دعاء کی دعاء اور بالخصوص کی پہلا شب جمعہ اس کی فضلت ہے اس کا مقام اس دن احتوام کے ساتھ اب ویسے بھی ہر شب جمعہ ہر نوچہ کی شب جمعہ جمعہ آپ کربلا والوں کی آتی ہیں اب چونکہ آج علم برمز ہوگا میں اس صاحب علم کی خوالے سے دو جبلیاں کے خطر دیکھ سکتا چاہتا ہوں جو آج اس مجلس کا پیوام نہیں ہے یہاں موجود نوجوالوں کی اہم سبہ آموس وسیرت افروس اور ایک دلسوس پر میں باب الہمائز کے شہادت کے مسائط نہیں پڑھو گا شہادت نہیں پڑھو گا لیکن چند جملے ضرور پڑھو گا بہت سے سنیے گا شاید ایک اہم واقعہ شاید میں نے یہاں پڑھا ہو لیکن اگر پڑھا ہے تو اس سے دو اچھی باتوں کو دہرانے میں کوئی قباہت نہیں ہے نوجوالوں کیلئے خاص طور سے اس کا اپنے شب جب آزیزو دعا کے ہاتھ ہے مغفرت کی اور آج کے شب اپنے لئے دعا کرنا اپنے حضروں کے لئے اپنے ماں وہنوں کے لئے اپنے ان تمام دوستوں کے لئے جنہوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے اور جنہوں نے دعا کی درخواست نہیں ان سب کے لئے یقین مانے کی جو باو الحوائچ کی وسیلے سے دعا کرتا ہے کوئی بھی دعا نہ دے اور انشاءاللہ یہ فرشعظہ ایک ایسی طاقت ہے جو یہاں سے انسان تبدیل ہوگی ایران کا ایک واقعہ ہے ایران کو ایک شہر ہے جس کا نام گنداب ہے گنداب ایک شہر یہ مشروع واقعہ ہے اور علماء نے اس واقعے کو کئی اخلاق کی کتابوں میں لکھا ہے کئی علماء اس واقعے کو بیان بھی کر دے اور اس حلسل سے اس واقعے کے پرکرام میں بن چکے سچا بات ہے گنداب ایک شہر تھا اس میں جوان رہتا تھا اس جوان کا نام تھا علی اور وہ مشہور تھا علی گندابی کے پاس لکن وہ ایسا شخص تھا کہ پورا گاؤں اس سے پریشان تھا پورا گاؤں پریشان تھا چوری کرتا تھا اکیتی کرتا تھا لوگ پریشان کرتا تھا شراب پیتا تھا ہمیشہ شراب کے مشہور بستا تھا اور پورا گاؤں اس سے تنگ آیا باتا تھا اور تاریخ کے پر ایک دنیا علی گندابی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر رات میں گاؤں کے باہر بیٹھ کر شراب پیدا جوان مزید بھی ہم سب کو بہتا تھا اتا تھا اس برشی نظام پر جو سب سے پہلی دعا مانگو مجھے کی پروردگار ہم اور آپ کے مغفلت کریں اور یہ دعا مانگو پروردگار نوجوانوں یہ دعا مانگو کہ ہمیں کتتتا کرے پروردگار کتتا کرے امام الزمانہ ہماری حمت باندے کہ ہم اور آپ ان خطاؤں سے ہم اور آپ دور رہے جن کی وجہ سے مدار اور امام الزمانہ دارا سکتا ہے شب کی تاریخی علی گندابی اپنے دوستوں کے ساتھ شراب کے نشیر مست اتنے میں دیکھا کہ ایک بزرگ امامہ پہنے ابا پہنے دور سے چلے آ رہے ہیں یہ راستہ میں لوگوں کو پکڑ کر پریشان کرتا تھا لوگوں کا مان مرتا تچھیکتا تھا جیسے ہی دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے انہیں رکا تاریخ میں غالباً ان کا نام شیخ حسن واعزی دکھا جو ایک ختیم تھے جو مبندل تھی جیسے ہی علیہما شیخ حسن واعزی کو رکا پوچھا کہ مولانا اتنی راہ کو کہاں سے آ رہے ہو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تو تم میرے ہوای ہو شراب کے نشید تھا شراب کے نشید بس تھا بس ایک مرتبہ شیخ نے کہا کہ بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دیر کافی ہو گئی ہے مجھے جانے تو گھر کے لیے تحریف ہو نہیں ہے وہ چھڑنے لگا پریشان کرنے لگا کیونکہ شراب ہی تھا ایسا ہی ہوتا ہے برماش انسان اسے اچھا لگتا ہے لوگوں کو پریشان کرنے لگا لیکن دیکھیں کہ کس طرح سے ازاداری لوگوں کی دخلی بدلتی ہے عزیزو حضرت عباس اس طرح سے لوگوں کی دخلی بدلتی ہے سنیں حضرت اب اس بار بار اکسران کرنے ہیں کہ مجھے جانے تو مجھے پریشان نہ کرنے اتنے میں کچھ بڑا کو کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کہاں سے آئے شرابی کہتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ آں کہاں سے رہے گے سنیں گے عزیزو جیسے ہی اس شرابی نے یہ جنبلا کہا شیخ حسن بائزی نے کہا کہ آج تمہیں نہیں مانوں آج محمد حرم ہے تو میں نہیں مانوں کہ آج محمد حرم ہے میں حضرت عباس کی مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں میں حضرت عباس کی مجلس پڑھ گیا میں بعد عباس کی مجلس پڑھ گیا قسم بخدا کتابوں میں لکھا ہے جیسے ہی عباس کا نام سنا نشے میں دھت شرابی پہ ایک نرزہ داری ہوا کامپنے لگا آنکھوں سے عشق جاری ہوئے اور پھورا زمین پر پیٹھ گیا اور ایک مرتبہ کچھ دیر سوچتا ہے سوچ کے قدموں کو پکڑتا ہے شیخ حسن بائیزی کی قدموں کو پکڑ کے کہتا ہے نور محرم اور میں شراب کے نشے میں دھت ہوں نور محرم اور میں شراب کے نشے میں اتنا مست ہوں اتنا دھت ہوں ایک مرتبہ وہ کہتا ہے شیخ حسن بائیزی سے ہاتھ جوڑ کر پیروں کو پکڑ کے کہتا ہے عزیزوں جوانوں اسی قرنہ پاکوں سے اپنے نوراہوں کی مغفرت مانگنا باب الحوائز کی وسیلے سے دعا مانگنا انشاءاللہ خدا آج کی آج اس شب میں اس بارگاہ میں اس برشی آزام میں سے کسی کو خانی حال نہ بھیجے انشاءاللہ اب وہ شرابی کہتا ہے کہ شیخ اب میری ایک گزارش ہے میں تک تک گھر جانے نہیں دوں گا جب تک میری ایک شک پوری نہیں کرو گے وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں ایک معمولی سرطالی میں ہوں مجھے بس گھر جانے دو وہ کہتا ہے شیخ مجھے مان نہیں چاہیے مجھے دوقت نہیں چاہیے بس ایک گزارش ہے کہ تم میرے لئے حضرت عباس کے مسائی پڑ دو شیخ کہتے ہیں بھائی ایسے مسائی نہیں پڑے جاتے ہیں ایسے مجلس نہیں پڑی جاتی مجلس کے لئے جگہ چاہیے ہوتی مجلس کے لئے پیپر چاہیے ہوتا ہے مجلس کے لئے سننے والا چاہیے ہوتا ہے وہ شرابی کہتا ہے سنن عزیز شرابی کہتا ہے اچھا سننے والا چاہیے نا لو سننے والا میں ہوں اور ممبر چاہیے لو میں زمین پر بیٹھ جاتا ہوں تو میری پشت پر بیٹھ کر حضرت عباس کی مجلس جزا کبھتا میرا جزا یا شیخ حسن اس شرابی نوجوان پشت پہ مجلس مجلس مسیح کبھر فرمیش کیے آئی سقائے حرام سیدو سالا نیاما عباس نیاما عباس نیاما سیدو سالا نیاما نیاما سیدو سیدو تاریخ لیتی ہے کہ علی گندابی لرس رہا ہے کام رہا ہے آنکھوں سے عشق جانی ہے رو رہا ہے رو رہا ہے ایک مرتبہ جب مجلس تمام ہوئی اور کہا بہت بہت شمدیا خطیب گھر کو گئے علی گندابی اپنے گھر کو آیا اور ایک مرتبہ جانے سے پہلے علی گندابی نے جمعہ کہا مولانا میں آنے میں ایک بات کہہ رہا ہوں آج میں حضرت عباس کو واسطہ بنا کر توبہ کر رہا آج میں حضرت عباس کو واسطہ بنا کر توبہ کر رہا ہوں آپ گواہ رہنا آپ گواہ رہنا عزیزوں تمام نوجوانوں کے لیے سنے عزیزان انشاءاللہ حضرت عباس کو وسیلہ بنا کر توبہ کرنا دعا کرنا حضرت عباس مدد کرتے ہیں بس یہ جمعہ سننا تھا گھر ہو گئے اور ایک روایت عزیز اور روایت کا جمعہ سنے کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ اگر تم شم کی تاریخی میں کسی کو گناہ کرتے دیکھو کہ صبح کی نوشنی میں اگلے دن اس کو اس نگاہ سے مد دیکھنا ہو سکتا ہے اس نے رات میں توبہ کرتی ہو ہو سکتا ہے اس کو توبہ کرتی ہو اگلے دن صبح صبح فجر کی نماز میں پورسنٹ مسجد میں اعلان کیا اے لوگو آج کے بعد علی کو قرآن حلامت کہنا اسے ہکارت کی نگاہ سے مد دیکھنا اس نے کل توبہ کیا ہے سب نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا وہ توبہ نہیں کر سکتا سب نے کہا نہیں توبہ کیا ہے تمام گاؤں والے تمام لوگ علی گندابی کے گھر کہے سنے گی علی گندابی کے دروازے پہ پہنچے تکل باپ کیا ایک منطبہ دروازہ کھٹ کھٹایا علی گندابی کی زوجہ باہر آئی اور پوچھا کہ علی کہا ہے کہتے لگی علی رات کو آیا تھا پیجین تھا اپنا سامان پانچا مجھ سے باطری مانگی کہنے لگا میں اپنی منطب کی جانب جا رہا ہوں میں نے پوچھا کہا جا رہا ہوں کہنے لگا کربلا جا رہا ہوں جذاب اللہ کہنے لگا کربلا جا رہا ہوں بس یہی کہہ کے چلا گیا جانتے ہیں جانتے ہیں فرش آزا کی طاقت حضرت عباس کی طاقت وہ گناہگار شرابی وہ گناہگار جھوٹا انسان جو کل تک پوری دنیا کے سامنے حقیق تھا لیکن عباس نے اس کو کتنا بلند کیا جانتے ہیں کتنا بلند کیا جب پوچھا سب سے پہلے حضرت عباس کی مارگاہ میں گیا عاشق تھا انشاءاللہ سب جوانوں کو گھر بنا جانے کی توفیق اللہ ہو انشاءاللہ سب کو باب الحوائج کی مرے ایسے کیلئے کرنا کہ انشاءاللہ سب کو گھر بنا جانے کی توفیق اللہ ہو کربلا گیا وہ حرم حضرت عباس پہ گیا آنکھوں پر نماغوں سے دروا میں بیکھے کھڑا ہو کر گئی تا ہے مولا میری یہ حیثیت تو نہیں کیا آپ کے قریب پیا سکو ہو سکے تو اس ضلیل انسان کو معاف کرنا ہو سکے تو اس مرہگار انسان کو معاف کرنا اب وہاں سے امام حسین کے حرم میں آیا وہاں معافی مانگی وہاں سے نجم آیا مولا علی کے حرم میں آیا اور دکھا کہ کئی مہینوں وہاں رہا کئی مہینوں وہاں رہا نماز پڑھتا رہا توبہ کرتا رہا اور ایک مرتبہ ایک دن صفحے اول میں بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا ایک دن عزیزوں تعلیم لیتی ایک دن نماز پڑھتے پڑھتے خبر آئی کہ ایک آئیت اللہ کا اتقال ہوا ہے جو لوگ زیارت میں گئے انہیں معلوم ہیں کہ وہاں دستور ہے ایران ایران کا کوئی مشہور عالم یا مشتہین اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے حرم میں تک کیا جاتا ہے اس کو روزے کے اندر تک کیا جاتا ہے جیسے ہی یہ خبر آئی وہاں جو یہ نماز پڑھا رہے تھے مجتہین نے آئیت اللہ نے حکم دیا کہ حرم کے قریب میں یہ قبر تیار کرو ایک لہت تیار کی گئی نماز ہوئی نماز ہوئی مغرب کی نماز ہوئی عشاء کی نماز ہوئی جب نماز تمام ہوئی تو پھر سے وہی شخص آیا جس نے ایک عالم کے انتقال کی خبر کے وہ لے کر آیا تھا وہ کہنے لگا حضور ہماری خبر جھوٹی تھی ایک اشتباق باتاں غلطی ہوئی تھی وہاں نماز ہوتا ہے ان کا انتقال نہیں ہوا وہ کہتے ہیں وہاں نماز پڑھنے والے آئیت اللہ کہتے ہیں شاید اللہ کی کوئی حکمت ضرور ہے سنے عزیزو بس آخری جمعہ کی صرفت تمام ہے بس سنے کہ عباس کیسے تقدیر بدلتا ہے یہ ازادانی کیسے تقدیر بدلتا ہے قسم ہے اس ازادانی کی یہاں سے حضرت عباس کا دامن ہے اس طرح سے تھامنا جس طرح سے علی گندابی نے تھاما دیکھیں ایک شرابی نے جب عباس کا دامن تھاما تو عباس نے اسے کہا پہنچایا بجے سے یہ جمعہ کہا اب نماز تمام ہوئی جب پیچھے پڑھ کے دیکھا نماز کی سن میں ایک انسان سستے کی حالت میں ہے کابی دیر سے سستے کی حالت میں ہے جو سر نہیں اٹھا رہا ایک مردبہ کہا گیا بھائی نماز تمام ہو گئی کابی دیر سے تم سجدے میں ہو سب اسے ہلا کے دیکھا تو علی گندابی اس دنیا سے چلا گیا علی گندابی اس دنیا سے چلا گیا دیکھیں عدیدان عباس کا کرشمہ دیکھیں ایک مردبہ عیداللہ نے کہا مجھے سمجھ میں آئی یہ حکمت ہاں اللہ نے اس مومن کا اس جوان کی دعویٰ قبول کر لی ہاں جو قبر آئیداللہ کے لیے بنائی تھی اس قبر میں عزت اور احترام کے ساتھ اس دو جوان کو دفت کر دیا جائے جزاکم اللہ خیرہ جزا جزاکم اللہ ہائی باب الحائی جائے قبر بنی حاشی انشاءاللہ باب الحائی ہم اور آپ کی بھی تقدیر اسی طرح سے بد ہے جس طرح علی گندابی کی تقدیر بد ہے بس حدیدو سنے تو حدیدو سنے تو حدیدو سنے بس حدیدو سنے ہاں ایک مرتبہ جب کھٹا ہوا قاملہ مدینے آیا مدینے میں عباس کی ماں کے پاس آیا راوی کہتا ایک مرتبہ آیا اکم البنی کے پاس ایک شخص آیا اور آکر کربلا کے تمام احوال بیان کرنے لگا کہتا ہے اکم البنی صبر کرنا تیرا حسین نہیں رہا جدا کم اللہ جدا کم اللہ اکم البنی صبر کرنا تیرا علی اکبر نہیں رہا اکم البنی صبر کرنا تمہارا قاسم بھی نہیں رہا اکم البنی صبر کرنا تمہارا علی اصغر بھی نہیں رہا راوی کہتا ہے کہ اکم البنی سر جھکائے گریہ کر رہا تھی راوی بیان کر رہا تھا اکم البنی سر جھکا کے آسو بہا رہی تھی ایک مرتبہ آؤ شخص کا اکم البنی صبر کرنا کربلا نے تمہاری سینب کے سر سے چادر چھڑی بجے سے یہ جملہ سنا مول پنی نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہا اے 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 رب میں تمہاری ساری باتیں مان سکتی ہوں لیکن یہ جملہ نہیں مان سکتی اس لیے کہ جب تک میرا باس موجود ہو کسی وحبت نہیں کہ زینب کے سر سے زینب کے سر سے چادر چھینی جائے ہاں ایک مردبہ وہ شخص کرتا ہے مرمدین تم صحیح کریو لیکن یہ بات کب چھینی لیکن کربلا کے میدان میں بھارے غازی کے دولوں پاس میں غرب کر دیا گیا اب راوی کہتا ہے اور راوی بیان کرتا ہے عم البنین صبر کرنا تمہارے حسین کے ذہنوں کو جلایا گیا بس آخری جملہ عم البنین صبر کرنا تمہارے حسین کے لاشے کو پامان کیا گیا تمہارے اقباس کے سر پہ گروت آہد سے وار کیا گیا بس جیسے یہ جملہ سنا صادر بس آخری جملہ اب جیسے یہ جملہ سنا عم البنین نے پھر سر کوٹھایا اور کہا ہے اے رب میں تمہاری ساری باتیں مان سکتی ہوں لیکن یہ بات مان نہیں سکتی اس لیے کہ ساری عرب کی سر دمین پر ایسا کوئی بلند قد و قامت والا شخص نہیں ساری عرب کی سمین پر ایسا کوئی بلند قد و قامت والا نہیں جو میرے عباس کے سر پہ گرس سے بار کرے ایک مطبعہ راوی بیان کرتے ہو راوی بیان کرتے ہیں ہاں مولونین تم صحیح کہہ رہی ہو لیکن کربلا کے میدان میں جب عباس کی آگ میں ایک تیر لگا تھا جب عباس کے بازوں پرم ہوئے تھے اور جب عباس ان سے زمین پر آئے اور عباس کے بازوں نہیں تھے عباس کے باز کوئی نہیں تھا ایک مرتبہ عباس نے رکو کی حالت میں جا کر دونوں زانوں کو قریب کیا آنکھوں سے تیر کو جیسے ہی نکالنا چاہا ایک نئین نے گرز آہن سے عباس کے سر پر وار کیا آہم 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 آہ موسیقی